تاکراتوں میں عبادت کس طریقے سے کی جائے اس کے افضل عمل کیا ہے تاکرات کو تلاش کیا جائے اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ایٹن پاکستان کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایٹن پاکستان کے ساتھ آپ کا اپنا مزمان عبدالرافیہ کی حمد میں حاضر ہے ناظرین رمضان جو ہے وہ اختتام پذیر جانے ہی جا رہا ہے جی تیزی سے ہے اتنی تیزی سے اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ہم تمام لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ تاکراتوں میں عبادت کس طریقے سے کی جائے اس کے افضل عمل کیا ہے تاکرات کو تلاش کیا جائے تو اس سوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انامہ زکیر صابری صاحب جو بڑے ایکسپارٹ آدمی ہیں ان تمام طرح معاملات کے لیے گفتگو کریں اسلام علیکم انہم صاحب کیسے ہیں انام صاحب بتائیے گا کہ کس طریقے سے تلاش کیا جائے اس کو اس کی کیا فضیلت ہے اس کے اندر عبادت کس طریقے سے کرنی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بات یہ ہے کہ جو یہ تاکراتیں ہیں اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس میں عبادت کریں گے تو اس میں سواب زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور مسلمانوں کے لیے پیغمبر عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ایسے موجود ہیں میں نے پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ پیغمبر عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام علیلہ تل قدر ایمان و اختصابا غفر لہو ما تقدم من زم بھی اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا رمضان مبارک تک پورے کا پورا ہی ہمارے لئے بیسید برکت کا ہے لیکن پیغمبر عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا اس کے لیے کہ اولہو رحمت اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جس کے لیے آپ تاک راتوں کی باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں میرے رسول فرماتے ہیں جو آخری عشرہ آتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرمایا وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے تو اس میں مسلمانوں کے چاہیے کہ ان تاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ انہیں دس راتوں میں آخری میں تاک راتوں کو تلاش کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر عبادت کی جائے تاکہ اللہ کریم ہم پر مربانی اور فضل فرمائے بہتر عبادت اس میں افضل عبادت کیا ہوئے ہیں اس میں افضل عبادت یہی ہے کہ صلاح تو تصویح پڑی جائے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑی جائیں اور اللہ کے حضور دروش شریف زیادہ زیادہ پیغمبر آزم نے فرمایا کہ وہ پڑا جائے اس میں سے زیادہ زیادہ یہ فضیلہ تھے اور دعا بھی اللہ سے مانگی جائے ہیں ہاں مانگنا تو آپ وہ تو آپ جس طب وقت آپ مانگیں گے تو وہ بہتر ہوگا وہ تو اللہ نے فرمایا جب بھی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے مجھ کے دوابوں کو بول کریں بہت شکریہ علمہ صاحب ناظرین آپ نے سنایا ہے کہ علمہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ تاغرات کو تلاش کرنے کیس طریقے سے کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عبادت کیس طرح کیجئے ان کے فضیلت کیا ہیں اپنے محضبان عبدالرافق کو دیجئے اجازت موسیقی